سگا بیٹا جب قبر میں دفن کرتا ہے نا تو وہ بھی کہتا ہے وہ کونہ یہ کونہ تھوڑا سا مٹی کم میں یہاں بھی مٹی ڈالوں پہلے لوگ روزانہ جاتے ہیں پھر افتے کے بعد پھر مہینوں بیٹھ جاتے ہیں کچھ قبریں ایسی بھی ہیں جن پہ کھڑے ہوں تو لگتا ہے قبریں رو رہی ہیں اور کہتی ہیں جاؤ میرے گھر والوں سے جا کے کہو کوئی پھیرہ ہی لگا جائے تو ایک دفعہ تو صحیح کوئی مٹی نہیں ڈالتا بادشاہوں کی قبریں روتی ہیں سرمایہ داروں کی قبریں روتی ہیں کوئی جاتا نہیں اتنے اتنے موٹے سراخ ہیں قبروں میں آپ اپنے شہر کی قبرستان پھر کے دیکھیں سراخ ہیں اوہ بھائی حضرت مولا علی شہرِ خدا قبرستان گئے تو پہلے رونے لگے پھر کہنے لگے قبروں والوں کیا حال ہے تمہارا آپ فرماتے ہیں مردہ مجھے اندر سے بول کی کہنے لگا علی کفن پھٹ گیا ہڈیاں ٹوٹ گئی مال تو دے آئے تھے وارسوں کو پر حساب ہمیں دینا پڑ گا ہے تو بتا پیچھے کیا حالات ہیں تو حضرت علی کہنے لگے تمہاری بیویوں نے اور نکاح کر لیے تمہارے دوستوں نے نئے دوست بنا لیے تمہاری اولادوں نے تمہارے بغیر جینا سیکھ لیا تمہاری جائدادیں بٹ گئیں تمہارا پیسہ تقسیم ہو گیا پہلے تو کوئی تمہارا نام لیتا تھا اب تو تمہارا ذکر ختم ہو گیا اب تو ایک دو نسل تک تمہارا ذکر تھا اب تو تمہیں یاد ہی کوئی نہیں کرتا کہتے ہیں لوگ یہاں کوئی رہا کرتا تھا یہاں کوئی ہوا کرتا تھا اب تو تم قصہ پارینا قصہ ماضی ہو گئے حساب کا وقت قریب ہے حضرت عمر کا فرمان آپ فرمایا کرتے تھے اپنا حساب خود کر لو قبل اس کے کہا کہ اللہ تمہارا حساب کرے خود کر لو اپنا حساب خود کھاتے ٹھیک کر کے رکھو میری دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان میں شامل کرے جن کو وہ معاف کرنے والا ہے لیکن دوسری طرف قانون اپنی جگہ کتنا مضبوط ہے اس کی بھی طاقتور پور دیکھنے کو ملی یہی وہ پہلو ہے وہ قانون ہے جو سب کے لیے برابر ہے اور یہی وہ انصاف ہے جو ہمارے لیے روشن مثال ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا کہ دنیا میں وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں جن معاشروں میں عدل کا فقدان ہو جاتا ہے آج اگر ہم اپنے معاشرے پر ایک نظر دھڑائیں تو بخوبی سمجھ آ جاتا ہے کہ ہمارے معاشرے کی تباہی کا سب سے بڑا سبب کیا ہے